موسیقی 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 جہے going یہ ٹریکیہ ہے ٹریکیہ ڈیوارٹ ہو جاتا ہے ٹریکیوئل مہن میں ٹریکیوئل پھر ٹریکیل ٹریز میں یہ جو شاہک ہی نظر آرہی ہیں یہ ٹریکیل ٹریز ہے ٹریکیل ٹریز کے بالکل اینڈ میں ایک ایلی لائی ہوتی ہے اس کے اپر نہ کیپلریز ہوتی ہیں جو کہ یہ پہ ریڈ کلر کی اور بیلو کلر کی کیپلریز ہیں ریڈ کلر شو کرتا ہے کہ اس میں جب کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یہ ایرز ویب بلوک ہو جاتے ہیں ابسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ لنگز انفلیم کر جائے گا اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے کرونک ابسٹرکٹیو پولمونری ڈیزیز جب لنگز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے کسی ابسٹرکشن کی وجہ سے بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے تو لنگز اپنا کام پروپر طریقے سے سپر انجام نہیں دے پاتا جو کہ لنگز کا کام ہے اکسیجن کو بلڈ میں شامل کرنا اور بلڈ سے کاربن ڈائی ایکسائٹ کو بائے نکالنا تو وہ نا پروپر طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور پھر ہمیں سانس لینے میں مشکل آتی ہے کہاں سے شروع ہو جاتی ہے پھر انفیکشن کی وجہ سے چیسٹ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ لنگز کی پوزیشن جو انا ٹومکل پوزیشن ہے وہ ہماری چیسٹ میں ہے ہمارا ایک اور چانل ہے جس کا نام ہے ہیلتھ فاسٹر ہیلتھ فاسٹر کے اوپر نا ویجیٹیبلز فروٹس اور نیچرل چیزوں کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں کون سے وائٹیملز نیوٹرینٹس ہیں اور وہ کن بیماریوں کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ اس کو بھی چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کازیز آف سی او پی ڈی کہ سی او پی ڈی کی کون سی کازیز ہو سکتی ہیں یعنی کسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرنا کیونکہ وہ کیمیکل کی فیکٹری میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ کیمیکلز نا انوارمنٹ میں پھیل جاتا ہے جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ کیمیکل آپ کے لنگز کے اندر چلا جائے گا جو کہ آپ کے لنگز کو انفیکٹیٹ کر سکتا ہے یہ ہمارے ریسپرنیٹری ٹریک کو انفیکٹیٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم سانس نہیں لے پاتے ہو شارٹنیس آب بریت ہو جاتی ہے کفنگ ہوتی ہے سموکنگ اور الکوہل کا کنزیوم کرنا یہ ایک میجر کا آزین سی اوپیڈے کے اگر آپ کرونک ابسٹرکٹیپ پلمریٹ ڈیزیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سموکنگ کو ختم کر دیں کیونکہ سموکنگ جو ہے نا وہ ہمارے ایئر وی کو نیرو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی پروبلم آتی ہے اس کے علاوہ سکینڈری سموکنگ سکینڈری سموکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتے دار سموکنگ کرتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب وہ دھواں اس کے موں سے باہر نکلے گا اور وہ آپ انہیل کرو گے تو وہ بھی آپ کے لنس کو انفیکٹڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایئر پولیشن ایئر پولیشن میں جو ڈسٹ ہوتی ہے جو سڑکوں کے کناروں پہ ہوتی ہے یا جب بھی گندوں کی کٹائی ہوتی ہے تو وہ وہ گندگی جو ہے وہ انہیل کر جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سائننٹ سیمٹمز آف سی او پی ڈی سی او پی ڈی کے باڈی کے اوپر کیا سائننٹ سیمٹمز ظاہر ہو سکتے ہیں چیسٹ پین ہوگا کیونکہ لنس کی اناٹومیکل پوزیشن جو ہے وہ چیسٹ کے اندر ہے اس کے علاوہ ڈرائی کف ہوگی جب آپ کھاسیں گے تو اس کے ساتھ نہ سپوٹم آئے گا مطلب کہ بلگم آگ کے موہ میں آئے گا اس کے علاوہ شاٹنس آف بریت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فیور ہو سکتا ہے سکن آپ کی پیلی پڑ جائے گی فٹیگ ہو سکتا ہے ابڈومینل پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سائننٹ سیجن کی کمی ہو جائے گی بلڈ کے اندر جس کی وجہ سے سٹوک بھی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ سائننٹ سیمٹمز تھے سی او پی ڈی کے اب ہم بات کرتے ہیں ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ کون سے ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ پرفارم کروا کے ہم سی او پی ڈی کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور اچھا ٹریٹمنٹ بنا سکتے ہیں سپیرو میٹری سے ہم لنگز کی فنکشنیلیٹی کو دیکھتے ہیں سی بی سی اور بلڈ ٹیسٹ پرفارم کروایا جاتا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا آ جاتا ہے اس کو ہم یہ پرفارم کروا کے بلڈ کے اندر انفیکشن کو میر کر سکتے ہیں ایکس رے اور ایم آئر آئی سے ہم لنگز کی جو سٹکچر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے نا لنگز انفیکٹیڈ ہے تو یہ کچھ لیے باٹری ٹیسٹ پرفارم کروا کے ہم سی او پی ڈی کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں کون سی میڈیسن کے استعمال سے ہم سی او پی ڈی کو مکمل طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اس میں کوئی جو برونکیو ڈائیلیٹرز دیا جاتے ہیں برونکیو ڈائیلیٹرز کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو ایئرز وے ہیں نا ان کو ڈائیلیٹ کر دیتے ہیں جب وہ چیز ڈائیلیٹ ہوگی اور وہ جو نیرو ہو چکے ہیں نا جب نیرو چیز کو ڈائیلیٹ کریں گے تو آپ بریتنگ اچھی طریقے سے کر پائیں گے انفیکشن کو ختم کر پائیں گے اس کے لیے کچھ میڈیسن ہیں جن میں بیٹا بلوکرز شامل ہیں آپ یہ دے کہ اپنی ایر وے کو ڈائیلیٹ کر سکتے ہیں برونکیو ڈائیلیٹرز میڈیسن فارمیسی پر ایزیلی ایویلی بل ہوتی ہیں اب یہ بھی برونکیو ڈائیلیٹرز کے کچھ انہیلرز بھی آتے ہیں جو کہ آپ یوز کر کے اس ڈیزیز کو ختم کر سکتے ہیں تو ان جیزوں پر عمل کر کے بھی اب سی او پیڈی کو ختم کر سکتے ہیں نیکس ٹائم آرے پاس اگر میڈیسن کی بات کریں تو ان میں سل بیوٹا مول شامل ہیں جو کہ ٹو ایم جیزی لی اویلی بل ہوتے ہیں یہ بیسیکلی وینٹولین سیرپ فارم میں آتی ہیں برونکیو لیٹ اور بیوٹا وینٹ بیوٹا وینٹ بغیرہ یہ دن میں آپ تین بار یوز کر سکتے ہیں سیرپ فارم میں اگر آپ انہیلر کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وینٹولین اور برونکیو لیٹ انہیلر بھی آتے ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کنڈیش میں ایر وے میں انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو ڈائیلیٹ کرنے کے لیے انٹی پائریٹک اور انیل جیسک میڈیسن بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات اس کنڈیشن کے اندر فیور ہوگا اور چیسٹ پین ہوگا چیسٹ پین فیور نوزیا ومٹنگ کو ختم کرنے کے لیے انٹی پائریٹک اور انیل جیسک میڈیسن دی جاتی ہیں ان کے کچھ برینڈ نیم ہیں جن میں پیرا سیٹمول کالپور پینڈال میڈیپرین اور میٹا میزول شامل ہیں میٹا میزول میں بھی آپ دے سکتے ہیں نوولجن جو کہ انجیکشن ٹیبلیٹ اور سیرف فارم میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں یہ دن میں اب تین بار یوز کر کے سی او پی ڈی کے سائننٹ سیمٹمز اور کاز کو کافیت تک ختم کر سکتے ہیں کاف سیرف بھی دے سکتے ہیں کاف کو ختم کرنے کے لیے اس میں بینڈرل شامل ہیں ڈیویڈ نول شامل ہیں اس کے علاوہ سن کوس وغیرہ یہ ہائیڈرلین ہائیڈرلین سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے کاف سیرف کے طور پر یہ دن میں تین بار یوز کر کے اس کے سائننٹ سیمٹمز اور کاز کو آپ ختم کر سکتے ہیں اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزاری شاہ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر ڈیزیز میڈسن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا جاتا ہے